حضرت ایک اور سوال آگیا بنگلہ دیش سے ہی ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی زبان کنٹرول میں نہیں رہتی بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں تو زبان کو کیسے کنٹرول کریں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا زبان ہے حالانکہ اللہ تبارک وطاعت اتنی چیزیں زبان کنٹرول کرنے کے لئے دیں کہ زبان کے آگے دانتوں کا جنگلہ لگایا اس کے بعد دانتوں کے اوپر ہونٹوں کے دروازے کھڑے کر دیئے مقصد یہ کہ ایک زبان اس کو بھی اتنے پنجروں میں بند کیا اشارہ تھا کہ کم استعمال کرو کان دو دیئے آنکھیں دو دیئے ہاتھ دو دیئے دونوں کانوں سے سنو کوئی نیک بات دونوں آنکھوں سے دیکھو کوئی اچھی چیز دونوں ہاتھوں سے کام میں لگو دونوں قدموں سے دکان دفتر اپنے قصد مواش کے لئے دوڑو ہر چیز دو دو دی لیکن زبان ایک دے کے اشارہ کر دیا ناک بھی ایک دی تو دو اس کی نتنے دے دی کہ سانس اچھی طرح سانس لو لیکن زبان ایک اور اس کو جنگلوں میں بند کیا تو یہ خود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت تھی کہ اس کو کم سے کم استعمال کرنا آپ کو کہتا ہے زبان جو ہے وہ دانت کھولے اور ہونٹوں کو ہلاے بغیر استعمال نہیں ہوتی ہونٹوں کو بغیر زبان بھی کچھ نہیں کر سکتی ہونٹی الفاظ کو بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اس خدای جو سنت ہے اس کو غور کریں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں جب یہ اللہ کی چاہت دیکھ کر آپ زبان کو کم استعمال کرنے کا مراقبہ کریں ایک یہ اور دوسرا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائیں اگر بہت زیادہ بولنے کی عادت ہے تو نیک باتیں بولنے کی عادت ڈالیں کوئی نیک فضائل عمال پڑھ کے لوگوں کو سنانے شروع کر دیں اور تبلیغ دین پڑھ کے اس کے واقعے سنانے شروع کر دیں کوئی آئے اس کو نیک نصیحت شروع کر دیں تو بولنے کا جو آپ کے ایک ہڑا کے پوری ہوتی رہے گی لیکن نیک بات وہ اسے نکلتی رہے گی اللہ کا قرآن ذکر میں لگ جائے ذکر کرنا شروع کر دیں تو اس سے ہوگا کہ آپ کی انشاءاللہ عادت بدلے گی لہذا ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے تصویح ہاتھ میں لیں اور ہاتھ میں لے کے زبان سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں ہاتھ میں تصویح لینے میں راز یہ ہے کہ جب تصویح ہاتھ میں ہوگی ذکر نہیں کرے گی تو دیکھنے والا کہے گا بھائی آپ تصویح لے کے بیٹھی ہیں موہ تو آپ کا چلنی رہا تو آدمی کو تنبی ہو جاتی ہے اس لئے تصویح کو جائے تنبیل غافلین بھی کہتے ہیں غافل لوگوں کے لئے تنبی ہے ہاتھ بھی ہوتی ہے تو خام کا ہاتھ جو ہلنے لگتے زبان ذکر کرنے لگتی ہے تو تصویح ہاتھ میں لے کے ذکر کی عادت ڈالنے انشاءاللہ آپ کی زبان کنٹرول میں آ جائے گی بہت شکریہ